بہت سمیں پہلے کی بات ہے چائنہ میں تین مانکس رہتے تھے ان کا نام کسی کو بھی نہیں بتا تھا چین میں انہیں تین ہسنے والے بکشوں کے نام سے جانا جاتا تھا وہ تینوں چائنہ کے کسی بھی گاؤں میں پرویش کرتے بیچو بیچ کھڑے ہو کر ہسنے لگتے وہ ایسے کھل کر ہستے لوگوں کا دھیان ان کی طرف کھیچا چلا جاتا اور دھیرے دھیرے ان کے چاروں طرف ایک بھیڑ اکٹھی ہو جاتی وہ ایسے کھل کھلا کر ہستے کہ سارا گاؤں ان کے ساتھ ہسنے لگ جاتا جب وہ لوگ ہسی کے سمندر میں ڈوب جاتے وہ کسی اور گاؤں میں چلے جاتے وہ تین مانکس نہ تو کوئی اپدیش دیتے نہ کوئی بات کرتے بس لوگوں کو ہسا کر چلے جاتے دھیرے دھیرے چائنہ کے لوگ ان سے بہت پیار کرنے لگے وہ ان کا انتظار کرنے لگے ان سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا پرچار نہیں کیا کہ جیون کیول ایک ہسی ہونی چاہیے وہ وشیش روپ میں کسی پر نہیں ہستے تھے وہ ایسے ہستے کی جیسے جیون بس اسی پل ہے اسی پل کو ہس کر جینا ہے انہوں نے چائنہ میں بہت انند فیلایا لوگ ان کا نام پوچھتے بس وہ ہستے اور پھر ان کا نام پڑ گیا تین لافنگ مانگس سمیں کے ساتھ وہ تینوں بوڑے ہو گئے ایک رات وہ ایک گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے تینوں میں سے ایک بکشو کی موت ہو گئی پورا گاؤں حیران رہ گیا پورے گاؤں نے یہ سوچا کہ جب ان میں سے کسی ایک کی مرتی ہوگی تو باقی ضرور روئیں گے اس لیے سارا گاؤں ان کے پاس اکٹھا ہو گیا پر دونوں بکشو تیسرے کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے ہس رہے تھے وہ ایسی ہسی تھی جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی گاؤں کے کچھ لوگ بڑے بزرگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ ہے آپ کا ساتھی تھا ان کی مرتیوں پر آپ کو ہسنا نہیں چاہیے تب پہلی بار انہوں نے بات کی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم ہس رہے ہیں کیونکہ ہم تینوں میں شرط لگی تھی کہ ہم میں سے پہلے کون مرے گا اور دیکھو یہ جیت گیا ہم اس لیے ہس رہے ہیں کیونکہ یہ جیت کر ہم سب سے آگے نکل گیا چین میں ایک پرتھا تھی کہ جب کسی ویکتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے پرانے کپڑے اتار کر اسے نہلا کر نئے کپڑے پہنائی جاتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے اس بکشو نے اپنے ساتھیوں کو کپڑے نہ بدلنے کے لیے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے اشنان مت کروانا کیونکہ میں کبھی اشد ہوا ہی نہیں میرے جیون میں اتنی ہسی آئی کہ میں اشد ہوا ہی نہیں ہسی ہمیشہ تازہ ہوتی ہے اس لئے مجھے نہلا کر کپڑے مت بدلنا جب اس کے شریر پر آگ لگائی گئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے اپنے شریر پر کچھ چینی پٹاکے باندھ رکھے تھے جو آگ لگانے پر فٹ کر اسمان میں رنگ بھرنگے ہو کر فیل گئے جسے دیکھ کر سارے لوگ جور جور سے ہسنے لگے اس طرح وہ تیسرا مانک مرنے کے بعد بھی سب کو ہسا گیا اور یہ دیکھ کر دوسرے دو مانک بھی ہسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو یہ مر کر بھی سب کو ہسا گیا